اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے مسالے دار بھرے ہوئے بینگن لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کو ہم نے بون لیس چکن میں بنایا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی تو چلیے چیزوں کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم نے چھوٹے سائز میں بینگن لے کے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بون لیس چکن ہے آپ بونز والا چکن بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ لسن اور ادرک کی پیسٹ ہے پیاس ہے باری کاٹا ہوا مسالوں میں ہم نے آم چور پاوڈر لال مرچ کا پاوڈر نمک حلدی گرم مسالہ پاوڈر دھنیا پاوڈر میتھی اناردانہ پاوڈر اور زیرہ پاوڈر رکھا ہے اور اس کے علاوہ تقریباً دو سے تین ٹماتروں کی پیسٹس میں جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پیاس جو ہیں ان کی پیسٹ تیار کریں گے آپ کے پاس جو بھی گرائنڈر ہے آپ اس کے اندر پیسٹ تیار کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے سارے مسالے جو ہیں ان کو شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کی باریک بہت سمودھ سی پیسٹ تیار کر لیں گے تو چلیے جی پیسٹ تیار ہے اس کو ہم الگ سے باول میں نکال لیتے ہیں اور اب ہم بینگن جو ہے ان کو کاٹ کے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے کٹ لگانے ہیں لمبے لمبے آپ ایک کٹ لگانا چاہیں آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً دو کٹ لگائے ہیں کسی میں ایک لگا کے دکھاؤں گی آپ کو اور یہ اوپر سے جو ہے اس کو ہم صاف کر دیں گے لیکن اس کی جو ڈنڈیاں ہیں ان کو ہم صاف نہیں کریں گے اس کو اسی طرح ساتھ لگا رہنے دیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ سائیڈ میں میں ایک کٹ اور لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور اگر آپ نے دیپ کٹ لگایا ہے تو آپ ایک ہی کٹ میں آپ اس مسالے کو بھر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم سارے جتنے بھی بینگن پڑے ہوئے ہیں ان سب کو کاٹ کے تیار کر لیں گے بینگن ہم نے کاٹ کے تیار کر لیا ہیں اب ہم نے پین میں دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب آئل شامل کیا ہے اور ان میں ہم بینگن کو ان کی رنگت بدلنے تک تھوڑا سا فرائک کریں گے ایک سے دو منٹ ان کو بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا یہ جتنا بھی کھانا آج ہم بنا رہے ہیں یہ تقریباً چار سے چھے لوگوں کے لیے پورا ہوتا ہے ڈیپین کرتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کم تو مجھ سے یہ سوال کسی نے پوچھا تھا تو میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو نیکس ٹائم سے بتا سکوں کہ کھانا جو ہے وہ کتنے لوگوں کو سرف کیا جائے گا بینگن ہم نے اب باہر نکال لیے ہیں ان کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹھنڈا ہونے تک ہم انتظار کریں گے اور اس کے بعد یہ جو کٹ ہیں ان کے اندر ہم یہ سارا مسالہ جو ہے اس کو آستہ آستہ سے فل کریں گے یہ دیکھئے ابھی بھی بینگن بہت گرم ہے اور ان کو مشکل ہو رہا ہے بھرنا لیکن بہرحال آپ اپنا ہاتھ مجھلائیے گا اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیجئے گا اور اس طرح سے سارا مسالہ بھر کے یہ دیکھئے میں دونوں طرف سے اس طرح سے دکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے آپ سارے بینگن جو ہیں ان کو تیار کر لیجئے بینگن ہمارے سارے تیار ہو گیا مسالہ بھر لیا ہے اب نیکسٹ ٹیپ میں اس میں تھوڑا آئل بچا ہوا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل اور ڈالا ہے اور اسی کے اندر ہم باقی کا بچا ہوا مسالہ ڈال کے اس کو بھون رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کا کچھا پندور ہونے تک ہم نے بھونا ہے اور ساتھی اس کے اندر لسن اور ادرک کی پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دی ہے اور اس کو بھی تقریباً ایک منٹ تک ہم بھون لیں گے مسالہ ہمارا تقریباً تیار ہے اب اس کے اندر ہم باقی کے چیزیں جو ہوں وہ شامل کریں گے اس کے اندر ہم نے ٹیماتر پیسٹ ڈال دی ہے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بھون لیا ہے اب تھوڑا سا اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو تقریباً ایک سے ڈیٹھ منٹ تک دو منٹ تک پکا لیں گے پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اور مجھے دکھانا بھول گیا آپ کو اب اس کے اندر ہم تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب دہی شامل کریں گے اگر آپ فریش کریم ڈالنا چاہیں تو اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے مسالے کو اچھی طرح بھون لینا ہے مسالہ ہمارا تیار ہے اور اس کے اندر اب ہم نے اپنا بون لیس چکن جو تھا اس کو شامل کریں گے اور اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے اس کے اوپر ڈھککن دے کے ہم پکائیں گے اور ابھی اس کو سارا مکس کیا ہے ہم نے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح جذب ہو جائے اور اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے لیجئے جی چکن ہمارا تیار ہے تقریباً پانچ منٹ اس کو ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اور ہمارے جو بینگن ہم نے رکھے ہوئے مسالے دار آپ ان کو اس کے اوپر رکھ دیں گے آج اس ٹائم میں ہماری بلکل مدھم ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو فود ہے وہ جلے نہیں اس چیز کا بہت دھیان کیجئے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو پکاتے ہوئے ہم نے اس کو دم پہ رکھا ہوا تھا تو یہ بہت زبردست تیار ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو چلیے اس کو سرونگ ڈش میں ڈالتے ہیں ہم نے تھوڑی سی ہری مرچ جو ہے اس کے اندر شامل کرتی ہے اور یہ ہم نے اس کو ڈش میں ڈال دیا ہے ہمارا زبردست قسم کا مزیدار بینگن جو ہے وہ تیار ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے پیارے پیارے فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا نیکسٹ ریسیپی تک اجازت جاہوں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا